اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حکیم نائی مسغر نظامی نظامی ہربلز کی طرح سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جارہوں جریان کے بارے میں کہ جریان کے علامات کیا ہیں اسباب کیا ہیں اور آپ کو جریان کے تین سٹیجوں میں نقصانات بتاؤں گا کہ پہلی سٹیج میں کیا کنیکشن ہوتی ہے دوسری میں کیا اور تیسری میں کیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو جریان کا ایک آسان سنقصہ بتاؤں گا جس سے آپ کا جریان کا مسئلہ تین سے سات دن میں ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلے تو گزارے یہ ہے کہ جن میرے دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں گھنٹی کی نشان کو لازمی پرس کریں کہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ بروقت آپ کو مل سکے پشاف سے پہلے یا پشاف کے بعد آنے والے لیزدر منی کے کترے جریان کلاتے ہیں اس کے علاوہ جن دوستوں کو کسی سے پون پر بات کرتے ہوئے یا کسی جن سے ایجانا چیز کو دیکھتے ہوئے کترے آ جاتے ہیں یہ بھی جریان کلاتا ہے اسباب اس کے یہ ہیں کہ جو نوجوان مزدنی کرتے ہیں مزدنی کی وجہ سے بھی جریان لاکھ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی جو گرہ اچھیاں مسالہ دار اچھیاں یا فاسٹ پورز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی جریان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ قبض کی وجہ سے بھی جریان ہو جاتا ہے جن افراد کو جن نوجوان کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے ان کو بھی زور لگاتے ہوئے ایک دو کترے مواد کے خارج ہونے سے جریان ہو جاتا ہے اب میں بتاؤں گا جریان کے نقصانات سٹیج ون میں یہ ہوتا ہے کہ منی کے کترے پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد خارج ہونے لگتے ہیں اور ساتھ ہی کسی بھی خیال یا ویڈیو کو دیکھنے سے ایک دو کترے خارج ہو جاتے ہیں اس وقت نوجوان خاص توجہ نہیں دیتے اس مسئلے کی طرف وہ سوچتے نہیں کہ اس کا کوئی حل کر لے بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام سی بات ہے عام سی چیز ہے کہ پیشاب سے پہلے یا ایک دو کترے نکلی جاتے ہیں ہمارے جسم یا ہمارے مردان طاقت کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا جب جریان کے دوسری سٹیج شروع ہوتی ہے تو پھر نوجوان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے جسم میں بھی کچھ کمزوریاں ہو رہی ہیں کچھ مردانہ کا مزوری کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا ہے دوسری سٹیج میں دوسری سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ ہلکہ ہلکہ کمرہ میں درد رہنے لگتا ہے اور گردن کے پٹھوں میں بھی کچھاو رہتا ہے اور ساتھ ہی اور کسی بھی خیال کے آنے سے پھور ہی ایک دو کترے خارج ہوتے ہیں تھوڑا سا انتشار ہونے سے بھی دو تین کترے نفس سے خارج ہو جاتے ہیں بار بار منی کے خارج ہونے سے منی پتلی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ٹائمنگ کم ہونے لگتی ہے جسم سست اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے مزاج میں چٹڑا پان آ جاتا ہے کسی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اتنی تھکاورڈ اور سست ہو جاتا ہے جسم یہ ہوگی دوسری سٹیج تیسری سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ٹائمنگ کی کمی جاتی ہے جسم بیک ہو جاتے ہیں پتھے جسم کے کمزور ہو جاتے ہیں اور آستہ آستہ نظر بھی کمزور ہونے لگتی ہے آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ جاتے ہیں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جریان کے ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے مواد منی پتلی ہو جاتی ہے اور اسی نفس بھی کمزور ہونے لگتا ہے انتشار یا تناوہ مکمل نہیں آتا نفس میں نفس ڈھیلا رہتا ہے اور سگڑ جاتا ہے یہ ہوگی جریان کے نقصان اب میں آپ کو علاج آسان علاج بتاؤں گا آسان سا نقصہ بتاؤں گا جس سے آپ گھر بیٹھی اپنا علاج کر سکتے ہیں جریان کا آپ نے چیزیں لینا ہے صرف چار ایک آپ نے لینا ہے موسلی سفید بیس گرام ماجو بیس گرام املی کلان بیس گرام اور تالک مکھانا بیس گرام یہ چاروں چیزیں بیس بیس گرام لے رہے اور اچھی طرح بری کر لیں سفو بنا لیں پیس کر صبح شام آدھی آدھی چمچ پانی یا دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تین سے پانچ دن میں آپ کا یہ جریان کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ نے لگاتار اکیس دن یہ سفو بستعمال کرنا ہے کیونکہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی منی بھی گھاڑی ہوگی کترے بھی رک جائیں گے اور ساتھی جو آپ کے جسم میں بیکنس ہو چکی ہے کمزوری ہو چکی ہے جو پٹھوں کی کمزوری ہو گیا مردانہ کمزوری کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے وہ بھی ایستہ ایستہ دور ہو جائے گیا اور آپ نے دوا کے استعمال کے دوران آپ نے گرم اشیاء سپریز رکھنا ہے مزدنی بھی نہیں کرنے آپ نے مزدنی کو مکمل چھوڑ دینا ہے کیونکہ مزدنی مین سبب ہے جریان کا اب میں آپ دوستوں جا چاہتا ہوں والسلام